بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے دیئر فرنڈز ہمیں آپ کے گرین گارڈنر فیزی اور آج حسام بھی کیمرے کے پیچھے ہیں آج ہم ہائی سنٹس کے بارے میں بات کریں گے جب ہم ہائی سنٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں بہت ہی بیوٹیفل سا فلاور آتا ہے جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک ایسا فلاور جو دیکھنے میں بھی بیوٹیفل ہوتا ہے اور سونے میں بھی یہ ایک بلبس پلانٹ ہے جو آج کل کے سیزن میں لگایا جاتا ہے یعنی کہ دیسیمبر میں لگایا جاتا ہے یہ دیسیمبر میں لگتا ہے اور اس کے تقریب لگانے کے دو مہینے بعد یعنی کہ فیوری میں اس کے پیارے پیارے سے پھول نکلتے ہیں اس خوبصورت سے فلاور کو لگانے کے دو طریقے ہیں ایک آپ مٹی میں لگائیں وہ پوٹ میں بھی ہو سکتا ہے اور سوال بیڈز میں بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا جو ایک 3D طریقہ ہے وہ ہے کہ آپ وازز میں پانی میں لگائیں یہ جو پڑے بڑے پیارے سے وازز میرے پاس پڑے ہیں اس کے اندر ہم نے ہائی سندھ کے بلد لگائے ہیں اور یہ ہم نے 1st ڈیسیمبر کو لگائے تھے یعنی کہ اس کو آج تک 15 ڈیز ہو گئے ہیں لیکن جب آپ اس پھول کو وازز میں لگاتے ہیں تو آپ اس کا 2 in 1 مزا لے سکتے ہیں یعنی کہ جب تک اس کا پھول نہ نکلے تب تک آپ اس کے روٹس کو انجوائے کر سکتے ہیں جو بڑے شائنی وائٹ کر کی روٹس ہیں اور یہ جب آپ کو بھی ہوگا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہم نے یکم دیسیمبر کو لگائے تھے اس سے آج سے پندرہ دن پہلے اور یہ میرے سامنے چار وازز پڑے ہیں تو آپ ان دونوں وازز کو دیکھیں تو یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھے ڈروہ ہیں ان کے بڑے شائنی شائنی ہیں روٹس اور ان کا پانی بھی صاف ہے اور یہ سپراؤٹ بھی ہو رہا ہے اور یہ جو آپ کو دو بلپ نظر آنے ہیں جو گلومی گلومی سے پریشان پریشان سے نظر آ رہے ہیں یہ ہماری ایک اور گارڈننگ مسٹیک کے نظر ہو گئے ہیں ہائسین کو پانی میں اگانے کے لیے جو ہم نے سب سے زیادہ دھیان دینا ہوتا ہے جس کے اوپر وہ ہے اس کا وارٹر لیول اور جب ہم بلپ کو فرس ڈے لگاتے ہیں تو اس کا وارٹر لیول اتنا ہونا چاہیے کہ بلپ کی بیس کو ٹچ کریں اس سے ذرا سبھی اوپر ہو گیا یعنی کہ بلپ کو اگر ٹچ ہو گیا تو پھر بلپ گل سکتا یہ ہمارے ساتھ یہ ہی ہوا ہم نے ان دونوں کا تھوڑا سا وارٹر لیول زیادہ کر دیا جس سے یہ گل گئے ہیں بچار ہے اب یہ دیکھیں فل روٹ ہو گئے اندر سے اور اسی طرح اس کا بھی یہ ہوا ہم نے تھوڑا سا زیادہ کر دیا تھا تو دیکھیں اب کتنا اس کو نقصان ہو گیا اندر سے پھولی گل گئے یہ دونوں اندر سے پھولی گل گئے تو اب ان دونوں کا کام تمام ہو چکا ہے یہ انہ لیلا ہو گئے اور یہ فوت ہو گئے اور یہ دوبارہ سے اب نہیں ہو سکتے اگر ہم وارٹر لیول کو مینٹین رکھ لیں تو اس طرح کی ہیلڈی گروہ ہوتی ہے لیکن اگر ہم وارٹر لیول کو گھر پر کر دیں تو انہ اللہ و انہ اللہ راڈیون اگر آپ نے بیوٹیفل فلاورز آف ہائی سینٹھ انجوئے کرنے ہیں تو آپ میری گلتی سے سیکھیں اور ہی سینٹھ تو آپ مجھئے کرنے ہیں کوئی دعا امتدے ہیں تو آپ کوئی دائی سینٹھ اور کوئی دیکھیں تو آپ کی طلبی پیش آپ کوئی دائیں تو آپ جب کچھ رہتے ہیں تو آپ لئے گردد and happy gardening!